کوئٹا میں عید کے دوسرے روز عوام نے سیاحتی مقامات کا رخ کیا ہوا ہے ہمائن نمائندے محمد غزنفر ایک سیاحتی مقام پر موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے عید کے دوسرے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں بتائیے گا غزنفر جی بلکل عید کا پہلا روز تو لوگوں نے رشتہ داروں کے ساتھ گزارا اور آج دوسرا روز جو ہے وہ سیاحتی مقامات کا رخ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر بہت سارے شہری موجود ہیں اس وقت میں حنہ اڑک کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر باغ وغیرہ بھی ہیں اور سوینگ پول وغیرہ بھی ہیں لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں بتائیے گا کیسے عید کا دوسرا دن گزار میں آپ دوسرا دن ہم اپنے کزن کے ساتھ پکنک پر ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ پیچھے باغ بھی بڑھا ہوا ہے لوگوں سے پکنک کے لئے آئے کوئی لڑو کل رہا ہے کوئی کھانے پکا رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارا بھی اپنا پکنک پوائنٹ ہے جو کسیم بجزے اور ہم اپنے پکنک پوائنٹ ہیں سنا ہے کہ یہاں پر جو ہے مطلب لوگ کھانے پکا رہے ہیں پکوان کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے باغ کے مالک بھی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آپ بتائیے گا آپ کے باغ میں کیسے رونک لگی ہوئی ہے کیا کہیں گے ماشاءاللہ یہ جو ہے یہ کوئیٹا سے بہت لوگ آتا ہے اور پکنک بناتا ہے بہت خوشی سے اور ہم لوگ اس کی جو ہے بہت اچھے استقبال کرتے اور ہم بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگی دلاتے ہیں اور ہم بہت خوش رہے اس سے آپ نے دیکھا کہ جو یہاں کے ہنہ اڑک کے مقامی لوگ ہیں وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد جو ہے کوئیٹا کی یہاں پر آتی ہے خاص کری ہے سلسلہ عید کے اگلے ایک ہفتے تک جاری رہے گا اور لوگ یہاں پر آتے رہیں گے باغات بہت خوبصورت ہیں خوبانی، آلوچے، بخارے اور دیگر بہت سارے فروٹس کے باغ یہاں پر ہیں جہاں پر لوگ انجوائے کرنے آئیں کوئیٹا کا موسم آج تھوڑا گرم ہے اس وجہ سے یہاں پر جو ہے پانی میں بچے نہ آ رہے ہیں نوجوان نہ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چھیک اچھا ویسے یوشلی یہ کیا ابھی بھی اس جگہ پر رش ہوتا ہے دیگر دنوں میں بھی یا پھر عید کی دنوں میں خصوصی طور پر رش ہوتا ہے نہیں ویسے بھی یہاں پر گرمی میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے گرمیوں میں اور کیونکہ گرمیاں بھی سٹارٹ ہیں اور اب عید بھی آ گئی ہے تو یہ جو ہے سونے پر سواگا ہو چکا ہے یہاں پر لوگ گرمیوں کے موسم میں آتے ہیں اور عید کی چار دن کی چھٹیاں یہاں پر انجوائے کرنے پہنچیں کیونکہ جب آپ باغ میں بیٹھتے ہیں تو بہت مزہ آتے ہیں اور باغ کے ساتھ جو تھنڈا پانی یہاں پر نکل رہا ہے برمے سے تازہ پانی اس میں نہ آنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے جس کو انجوائے کرنے کے لیے لوگ یہاں پر جی سیکھ بہت شکریہ محمد غزنفر آپ نے اپڈیٹ کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے